براس ٹیکس اور ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے انیلسٹ جناب زیدہامی صاحب السلام علیکم صاحب ریورز براس ٹیکس میں ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اقبال پرستار کے حوالے سے اس میں آج جو ہم کانسپ ڈسکس کریں گے وہ اقبال کی تمام تر شائری کا سب سے زیادہ فیسنیٹنگ کانسپ ہے ام ٹاکنگ اباؤٹ دی کانسپٹ آف خودی اس کے بارے میں مزید الیبریٹ ہمیں کریں گے زید صاحب لہٰذا میں صرف اتنا کہوں گی کہ آج کے اپیسوڈ is a must watch پلیز زید صاحب کنٹینیو دیکھئے اب ہم علامہ اقبال کے فلسفہ خودی برا چکے ہیں پورا کلام اقبال جو علامہ اقبال نے جو ڈاکٹرین جو ویجن جو سوچ جو فکر مسلم عمد کو دی ہے اس کا ایسنس اس کی روح اس کی میراج فلسفہ خودی پر ہے ایک بات ہم یہاں واضح کر دیں یہ ایک نازک ایشو ہے یہ سنسٹیف ایشو ہے اور اس ایشو کو سمجھنے کے لیے عقل نہیں قلب چاہیے علامہ اقبال نے جو لفظ خودی استعمال کیا ہے اس سے پہلے چودہ سو سال کی مسلمان تاریخ میں یہ اسطلاح ہی یوز نہیں ہے یہ اسطلاح استعمال ہی نہیں ہوئی اقبال پہلے تھنکر فلسفر آئیڈی لاغ ویجنری مفقر دانشور اور اللہ کے ولی ہیں جنہوں نے یہ خودی کی اسطلاح استعمال کی ہے لہٰذا اس کونسپٹ کو سمجھنے کے لیے بھی آپ کو ماضی میں کوئی تشریح نہیں ملے گی اقبال نے جس طرح اس کو پریزنٹ کیا ہے اسی طرح ہم اس کو لینا پڑا اسی طرح ہم کو اقبال ہی کے کلام سے سمجھنا ہوگا کہ خودی کیا ہے دیکھئے ہم علامہ اقبال کے کلام کے حوالے دیں گے اس کو انٹرپریٹ کریں گے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اقبال نے اپنے کلام میں تصور خودی کی جو بات کی ہے اس کی ڈائنمکس کیا ہے اس کی مراج کیا ہے اقبال نے پوری کتاب لکھی ہے اسرار خودی کے نام سے رموز بے خودی اس کے بعد لکھی ہے اور باقی ان کے تمام کلام چاہے فارسی کا ہو یا اردو کا ہو اس کے اندر خودی کے تصور کو اس قدر کسرت سے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ممکن نہیں ہے کہ اقبال کے تصور خودی کو سمجھنے بغیر پوری کتاب اس پر انہوں نے لکھتی پوری انہوں نے تاریخ مرکتب کر دی پوری انہوں نے ایک نئی نسل کے لیے ایک ایسی منزل تیہ کر دی کہ جس کو حاصل کرنے کے نتیجے میں قوم روج پر جاتی ہیں ایک بات ذہن میں رکھی گا خودی ہے کیا خودی ایک غیر معمولی سپر نیچرل فورس ہے سپر نیچرل ایک غیر معمولی روحانی طاقت ہے ایک غیر معمولی روحانی وجود ہے ہمارے اس بشری وجود کے اندر انسان کے جسم کے اندر ایسی فورس ہے کہ جس کے بعد انسان پوری جہان میں اقبال کہتے ہیں کہ زمین و آسمہ و کرسی و عرش خودی کی زد میں ہے ساری خدای یعنی پوری کائنات تک انسان کی رسائی حاصل ہو جاتی ہے اگر آپ اس کے اندر بیدار کر لیں خود میں اور اس فورس کی وجہ سے اس خودی کی وجہ سے اس غیر معمولی روحانی طاقت کی وجہ سے کہ جو ہر بند ہے مومن کے وجود میں ہر مسلمان کے وجود میں اللہ نے رکھتی ہوئی ہے انسان وہ مقام حاصل کرتا ہے جو خلیفت اللہ تلارت کا ہے جو اللہ کے خلیفہ کا ہے اور یہ وہ فورس ہے جس کی وجہ سے قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت یہ دیوائن ایٹریبیوٹس یہ چار اناثر ہوں تو بنتا ہے مسلمان نگاہ بلند سخن دل نواز جام پر سوز کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں یہ کیسے ہوتا ہے اس کے لیے جو فورس انسان کے وجود میں آپریٹ کرتی ہے اس کو اقبال خودی کہتے ہیں خودی کی ٹرانسلیشن صرف سیلس رسپیکٹ نہیں ہے ایگو نہیں ہے انا نہیں ہے کیونکہ عام ٹیمینالجیز میں یہی سمجھا جاتا ہے یہ نہیں ہے خودی ایک ایسی غیر معمولی فورس ہے اب یہ بتائیے اگر صرف اس کو انا میں یا ایگو میں یا پوزیٹیو ایگو میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو وہ تو ہر ایک کے اندر ہوتی ہیں تو خودی کی زد میں ساری خدا ہی کیسے ہو گئی زمین و آسمہ و کرسی اورش اس کے قابو میں کیسے آگئے مرتبہ بہت بلند ہے یہ ایک ایسی فورس ہے کہ جو حقیقت انسانیہ اس کا دوسرا نام ہے ریالیٹی آف نام اور اس ریالیٹی کو جب انسان سمجھتا ہے دیکھئے جس طرح ہمارا جسم ہے انسان اپنے جسم کی اناٹومی کو جانتا ہے ہمارا دل یہاں ہے ہماری آنکھیں یہاں ہیں اناٹومی کیا ہے گریز اناٹومی اتنی موٹی کتاب انسان کی اناٹومی پہ لکھ ڈالی لیکن ایک اصل انسان کی ایک روحانی انسان کی جو انسان کی ریالیٹی ہے اس کی اناٹومی کیا ہے یہ قلب منیب کیا ہے قلب سلیم کیا ہے قلب شہید کیا ہے انسان کے اندر نفس امارا کیا ہے نفس لواما کیا ہے نفس مطمئنہ کیا ہے روح کیا ہے یہ تمام ڈائمینشنز ان کو جب آپ اس تمام تصورات کو جب آپ سمجھتے ہیں اس کیفیات سے گزرتے ہیں ان تمام تصورات سے گزرتے ہیں اور ایکسپیرنس کرتے ہیں ان فورسز کو کہ جو قلب منیب قلب سلیم اور قلب شہید کے پیدا ہونے کے نتیجے میں ایک بندہ مومن میں پیدا ہوتی ہیں جو نفس متمینہ کی پیدا ہونے کی صورت میں پیدا ہوتی ہیں ان فورسز کا نام ان کی کلیکشن کا نام ان کو جمع کر کے جو کلیکٹیف فورس بنتی ہے جو حقیقت انسانیہ کا جوہر ہے ایسنس اصل ہے اس کو خودی کہتے ہیں ایک روحانی انسان یعنی ہر ہمارا جسم بھی ہے اور ہمارا روحانی دیمنچن بھی ہے اور ایک غیر معاولی تصور ہم آپ کو بتائیں اقبال سے ہی پوچھتے ہیں کہ خودی کو وہ کس معنی میں لیتے ہیں خودی کی فورسز کیا ہیں دیکھئے دنیا میں اقبال کے ڈاکٹرین کی بنیاد یہی ہے اس کی میراج یہی ہے وہ شروع بھی اسی پہ کرتے ہیں ختم بھی اسی پہ کرتے ہیں اگر تم نے اپنی خودی بیدار نہیں کی اپنے وجود میں ان فورسز کو ایکٹیویٹ نہیں کیا اپنی خودی کو سمجھے نہیں اپنی سپریچل پاورز کو استعمال نہیں کیا جو تمہارے وجود میں ہیں تو پھر دنیا میں تم کوئی تبدیلی نہیں لیا سکتے یعنی ہر بشر کے اندر یہ خودشف موجود ہے اور ہر انسان میں ہر مسلمان میں یہ فورسز موجود ہیں آخر قلب منیم قلب سلیم قلب شہید اور نفس امارا لوامہ مطمئنہ کی یہ صلاحیتیں تو ہر انسان میں موجود ہیں روح تو ہر انسان میں ہے مگر یہ تمام فورسز جو انسان کے وجود میں موجود ہیں ان کو پوری طرح اس طرح استعمال کرنا کہ تمام خدای اس کی زد میں ہو جب انسان زمین و آسمہ و کرسی و عرش پہ کمن ڈال رہا ہو جبریل اور اسرافیل کا سیاد ہو تو پھر وہ فورسز کہاں سے آتی ہیں وہ مقام کیسے ملتا ہے کہ خدا بندے سے پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے اس کے بعد ناممکن نام کا کوئی رفع رہ جاتا ہے تو جب یہ ہے وہ مقام جس کو اقبال کہتے ہیں کہ جب عقابی روح پیدا ہوتی ہے نوجوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں تو دنیا میں کچھ بھی کرنا چاہتے ہو پہلے اپنی خودی کی حفاظت کرو اس کو ڈیویلپ کرو اس کو بلڈ کرو اور پھر دیکھو جو فورسز تمہارے ساتھ آپریٹ کریں گی ہم نے بار بار سپریچول ڈائمنشن کی بات کی ہے روحانی طاقتیں بھی اس وجود کے اوپر آتی ہیں جس کی خودی بیدار ہوتی ہے سپریچول ڈائمنشن کے لیے بھی سپریچول فورسز کے لیے بھی اللذینہ قالو ربناللہ سم استقامو تتنزل علیہم الملائکہ جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور اس پہ استقامت اختیار کی یعنی بقول اقبال کی اور انہیں اپنی خودی ڈیویلپ کی تتنزل علیہم الملائکہ ان پر فرشتیں نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں یعنی ایسے پیغمبروں کے اوپر ہی نہیں ہوتے اللذینہ آمنو یہ ایمان والم اللذینہ قالو ربناللہ یہ مومنین کے لیے اللہ کے بندوں کے لیے اس کو اقبال کا مومن کہتے ہیں اقبال کا مومن وہ وجود ہے جس نے اپنے اندر ان روحانی طاقتوں کو ڈیویلپ کر لیا ہے جن کو اقبال خودی کہتے ہیں آئیں دیکھیں خودی کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں سکولرز یہاں خاموش ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو علم کلام یا بحث کی نہیں ہیں ان ایکسپیرینسز سے گزرنا پڑتا ہے جس کی خودی کی زد میں ساری خدای نہ ہو وہ اس پر کیسے بات کر سکتا ہے اور اس تمام ایشوز پر بات کرنے کے لیے اور اقبال ہی کوئی ہوگا اقبال کے کالیبر کا جو سمجھائے گا کہ یہ معاملات کیا ہیں ہم بھی طالب علم ہیں اور سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہاں یہ کانسٹ لیکن اتنے غیر معبولی ہیں کہ ہم چاہیں گے کہ ان کو شیئر کریں جوہر زندگی ہے عشق دیکھیں اقبال کا پوری ڈاکٹرن ہم نے پہلے جو ڈیفائن کی وہ علم اور عشق کی بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مرتبہ عشق سے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے وہاں اقبال نے صرف عشق کی بات کی ہے پہلے یہ تصور دیا ہے کہ سب سے زیادہ پاورفل فورس انسان کے وجود میں عشق ہے اور یہاں کیا کہتے ہیں جوہر زندگی ہے عشق زندگی کا جو ایسنس ہے زندگی کی جو روح ہے وہ عشق ہے مگر جوہر عشق ہے خودی کہ زندگی کا جوہر تو عشق ہے لیکن عشق کا جوہر خودی ہے آہ کہ یہ تیغ تیز پردگی نیام ابھی ابھی بہت افسوس سے کہتے ہیں کہ یہ تیز تلوار ابھی چھپی ہوئی ہے نیام میں ڈالی ہوئی ہے ابھی ظاہر نہیں ہوئی پوشیدہ ہے پوشیدہ ہے تو راز کن فکاں ہیں اپنی آنکھوں پر آیاں ہو جا خودی کا رازدہ ہو جا خدا کا ترجمہ ہو جا تو راز کن فکاں ہیں دیکھیں کن فکاں سے مراد ہم نے بار بار آپ کو بتایا تھا کہ اقبال کا کمال یہ ہے کہ اپنے شاعری میں قرآن کی آیتوں کو اس طرح پھروتے چلے جاتے ہیں پتا بھی نہیں چلتا کن ف یکون کہ جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی بات کرتے ہیں قرآن پاک میں رہا حدیث میں کہ اللہ نے جس چیز کو کرنا چاہا اس نے کہا کن ف یکون وہ ہو گئی تو اقبال ایک بندہ مومن کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تُو راز کن فکاں ہیں تم کن ف یکون کا بہت بڑا راز ہو دیکھیں پوری کائنات تو اللہ نے کن ف یکون سے بنائی ہے بندہ مومن کو کن ف یکون سے نہیں بنایا انسان کی تخلیق کے لئے اللہ قرآن میں کہتا ہے اور اقبال اسی کو امفسائز کرتے ہیں تُو راز کن فکاں ہیں کن ف یکون میں جو راز چھپا ہوا ہے کائنات تو کن ف یکون سے بنی ہے لیکن تم نہیں جس کو ایک اور بزرگ بابا نے شاید بابا بلے شاہنا یہ کہا تھا کہ کن ف یکونی حالے کل دی گل ہے اسی پہلے پیں گا لائیاں بہت عبصر ہے ہم تو پہلے سے تھے کن ف یکون تو بہت پہلے کی بہت بات کے بات اور اقبال اسی کو کہہ رہے ہیں تم راز کن فکاں ہوں اپنی آنکھوں پر آیاں ہو جا اپنے آپ کو جانو کہ تم کون ہو you are the secret of کن ف یکون you have the size know yourself اپنے آپ کو جانو خودی کا رازدہ ہو جا جو خودی ہے تمہارے اندر جو spiritual forces تمہارے ہیں جو تمہارے اندر اصل راز اللہ نے ڈالا ہے فنفخت فیہ من روحی جب اللہ کہتا ہے میں نے اپنا secret اپنی روح تمہارے وجود میں ڈال دی ہے اس کی forces کو ذرا سمجھو کہ وہ ہیں کیا اپنی آنکھوں پر آیاں ہو جا جب تم اپنی آنکھوں پر آیاں ہو جاؤ گے خودی کے رازدار ہو جاؤ گے پھر خدا کے ترجمان ہو جاؤ گے پھر تم اللہ کی طرف سے بات کرو گے پھر وہ تمہارا ہاتھ بن جائے گا تمہاری زبان بن جائے گا اس کی فراست تمہارے اندر ہوگی تم اللہ کے نور سے دیکھو گے پھر تم خدا کی forces میں سے ایک force ہو گئے اللہ کی قوتوں میں سے ایک قوت ہو گئے اللہ کی فوجوں میں سے ایک فوج ہو گئے اور دیکھئے جب اردل امانت کی بات ہوتی ہے قرآن میں ہم نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمینوں اور آسمانوں کو اور پہاڑوں کو امانت پیش کی اور تمام گھبرا گئے وہ امانت انسان نے اٹھا لی بالکل یہ وہ امانت اتنی بڑی پاور ہے اتنی بڑی طاقت ہے اتنی بڑی روحانی قوت ہے جو پوری کائنات کام گئے اس کو اٹھاتے ہوئے اور وہ امانت انسان کو دی گئی کیونکہ وہ اشرف المخلوقات تھا اس امانت کو اٹھانے کی وجہ سے اشرف المخلوقات ہوئے ہیں اور یہ وہ forces جب انسان کے وجود میں operate کرتی ہیں تو اس کے بعد انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ خودی کی زد میں ساری خدای خدا کا ترجمان ہوتا ہے خودی کا concept آئیں دیکھیں اقبال اور کیسے define کرتے ہیں خودی میں ڈوب جا غافل یہ سر زندگانی ہے غافل خودی میں ڈوبو identify اور خودی غوتہ مارو غوتہ زن ہو جاؤ اور ڈوب جاؤ اپنی خودی میں recognize what your خودی تمہارا قلب کیا ہوتا ہے قلب منیب کیا ہے قلب سلیم قلب شہید کی forces کیا ہے نفس مطمئنہ کی سریجز کیا ہے درجات کو دیکھو جب تم نے اہدِ الاس لیا تھا اللہ سے الاس تو بربکم جب یہ اللہ تعالی نے تم سب سے اہد لیا تھا اس وقت تمہارا جسم نہیں بنے ہوئے تھے اس وقت تمہاری ایک ریالیٹی وہاں تمہارا انفس وہاں موجود تھا جس نے اللہ سے اہد لیا تھا اور تم نے خود اللہ سے اہد لیا تھا پھر اس اہد کو اس اہد کے وقت تمہاری اس اصلیت کو تمہاری اس ریالیٹی کو جسم میں آج ڈال کے دنیا میں بھیجا گیا ہے کن فیقونی علیکل دگا لے اسی پہلے پینگا لائے اور یہ خودی میں ڈوب جا غافل یہ سر زندگانی ہے this is the secret of life where have you come from تمہاری کہاں سے ہوں اسرار خودی the secrets of life اسرار خودی the secrets of خودی the secrets of the self اور پھر کہتے ہیں خودی وہ بہر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں خودی ایک ایسے اوشن کا نام ہے جس کی کوئی limit نہیں ہے ایک infinite dimensional concept ایسی force ہے جس میں جو infinite ہے ایسی force جس کی کوئی حد نہیں ہے جو limit نہیں ہوتی جسی گہرائی میں جاؤ اتنا اور یہ پیام دی گئی مجھے بعد صبح گاہی صبح کی جو ہوا ہے صبح کی ہوا سے مطلب ہے کہ جب میں تحجد پہ کھڑا ہوتا ہوں جب مجھے صبح کی مجھے تحجد کی نماز میں اور صبح کی ٹھنڈ میں یہ پیغام مجھے ملتا ہے کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام بادشاہی جو خودی کے عارف ہوتے ہیں جو لوگ اپنی خودی کو پہچان لیتے ہیں جو اپنی خودی کو realize کر لیتے ہیں ان کا مقام بادشاہی ہے بادشاہی سے مطلب صرف ظاہری بادشاہی نہیں وہ دنیا پہ ان کی حکومت ہوتی ہے حضرت مہین الدین چشتی دنیا پہ حکومت کرتے ہیں حضرت نظام الدین اولیاء دنیا پہ حکومت ہے شیخ عبدالقادر جلانی دنیا پہ حکومت ہے اور اللہ کے وہ سیدہ نا خالب بن ولید سیدہ نا سعید بن ابی وقع سیدہ نا عمر بن آس سلطان صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی یہ سب خودی کے عارف ہیں جن کو ظاہر اور باطن میں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے حکومت ہے رتائیں کی جاتی ہیں جو خودی کا عارف ہوتا ہے اس کی جو ڈیوٹی لگے کہیں سپائی بن جاتا ہے کہیں فقیر بن جاتا ہے کہیں درویش بن جاتا ہے کہیں پہ وہ عالم کے شکل میں سامنے آتا ہے یہ ملک کی مرضی ہے لیکن جس کسی نے بھی دنیا میں کوئی غیر معمولی کام انجام دیا ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت پر وہ خودی کا عارف تھا وہ اپنی خودی کو پہچان دیا اللہ اس کو ریوارڈ دیتا ہے اس کے نتیجے اور پھر یہ کونسپٹ کیونکہ دقیق ہے نا نازک ہیں مشکل ہیں ہر ایک کی سمجھ میں آنے والے نہیں ہیں تو اقبال یہاں پہ تھوڑا چھوٹ بھی لگاتے ہیں کہتے نظر نہیں تو میرے حلقہ سخن میں نہ بیٹھ اگر تمہاری نگاہ نہیں ہے تو میری باتیں مت سننا میری محفل میں مت بیٹھا نکل جاؤ یہاں سے اگر یہ تمہیں خودی کا کونسپٹ سمجھ میں نہیں آتا ہے تمہاری نگاہ اتنی نہیں ہے فراست اتنی نہیں ہے تو بحث مت کرو نہیں کر جاؤ یہاں سے کہ نکتہ ہائے خودی ہیں مثال تیغ اسیل کہ خودی کے جب ہم بات کرتے ہیں کہ مثال ایک تیز تلوار ہے یہ اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی تو میں کٹ کے رکھ دے گی یہ تمہیں کنفیوز بھی کر سکتی ہے مگر یہ ڈائمنشنز اتنی لطیف اتنی باری اتنی نازک ہیں اس کے لئے کسی ایسے استاد کو تلاش کرو جو خود خودی کے مقام پر ہو اور اقبال بار بار مرشد کامل کی بات کرتے ہیں مرد کامل کی بات کرتے ہیں اقبال کے کلام میں بار بار ذکر ہے اس بات کا نگاہ مرد مومن کی بات کرتے ہیں جب اقبال یہ کہتے ہیں اور دیکھئے خودی کی پاور بتاتے ہیں وہ خودی کو ڈیفائن کرتے ہیں ایک جگہ پر جو انسان کے وجود میں یہ فورچز ہیں کہتے ہیں خودی کی جلوتوں میں مصطفی جب یہ خودی ظاہر ہوتی ہے تو مصطفی رنگ میں ہوتی ہے جب ایکسپوز ہوتی ہے جب ظاہر ہوتی ہے کسی بندے مومن کے وجود میں تو مصطفی ہے خودی کی خلوتوں میں کبریائی جب یہ خودی چھپی ہوتی ہے جب اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتی تو کبریائی رنگ میں ہوتی ہے زمین و آسماء و قرصی و عرش خودی کی زد میں ساری خدا آئی یہ اتنا بڑا راز حقیقت انسانیہ کا حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اور آپس میں ریلیشنشپ اتنا بڑا راز صرف ایک شیئر میں کھول دیا ہے کہ ہم نے کسی شائری کسی زبان کسی کلام میں ہمیں اس سے زیادہ کمپریہنسیف شیئر حقیقت انسانیہ اور اس کا تعلق حقیقت محمدیہ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ جو ریلیشنشپ ہے ہمیں وہ تعلق کسی اور شیئر کسی اور زبان میں نہیں ملا اقبال جس مقام پر تھے ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ خودی کی میراج پر تھے ورنہ یہ کلام یہ شیئر ممکن نہیں ہیں کہ کسی عام بشر عام عالم عام سکولرز کی وجہبان سے نکل سکے خودی کی جلوتوں میں مصطفی خودی کی خلوتوں میں کبریائی زمین و آسماء و کرسی و عرش خودی کی زب میں ساری خدایی اور دیکھئے جب اقبال یہ بات کرتے ہیں ایک غیر معمولی کانسپ اب اس کو بھی کراس کر جاتے ہیں کہ دنیا میں جو کانسپٹ آف امام مہدی ہے کانسپٹ آف آخر زمانی ہے کہ ایک ایسے ولی آئیں گے آخر زمان آئیں گے کہ جو پوری نظام کو تبدیل کر دیں گے اقبال ان کو بھی خودی کے حوالے سے ہی کرتے ہیں یہ ایک عجیب و غریب غیر معمولی کانسپٹ یہاں پر اور ہے کہتے ہیں اقبال کا شیر ہے ہوئی جس کی خودی پہلے بیدار یعنی خودی تو ہر انسان میں یہ جوہر تو ہر ایک میں موجود ہے ہوئی جس کی خودی پہلے بیدار وہی مہدی وہی آخر زمانی یہ تصور اقبال کا کہ اللہ تعالی جس سے بھی کام لے گا یہ وہ وجود ہوگا جس کی خودی کو وہ بیدار کر لے گا اور وہ بھی سب سے پہلے جس کی سب سے پہلے بیدار ہوگی باقی دنیا میں خودی کے مختلف میراج مختلف لیولز انسان حاصل کر سکتا ہے محاج پر پہنچے گی کریٹیکل تھریشول پار کر جائے گی جو ریالیٹی اور ریالیزیشن کے لحاظ سے اس مقام پر پہنچ جائے گا اللہ اس سے یہ ڈیوٹی لے لے گا کوئی جس کی خودی پہلے بیدار وہی مہدی وہی آخر زمانی یہ علمہ اقبال ہے وہی بات ہم کہتے ہیں کسی کو اگر اعتراض ہے تو اقبال سے لڑیے جا کے ہم تو صرف ان کے تصورات کو ان کے غیر معاولی خودی کو الیبریٹ کر رہے ہیں آئیے دیکھیں پھر اس خودی سے ہوتا کیا ہے جب یہ صفات پیدا ہوتی ہے اب خودی ڈیویلپ ہوتی ہے اس سے ہوتا کیا ہے وہ فورسز کیا آپریٹ کرتی ہیں کمال کی بات ہے اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی اس سے ضرورت ہی نہیں ہوتی جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد اگر نوجوانوں کی خودی فولاد کی طرح ہو پھر اس قوم کو ویپن سسٹمز کی حاجت نہیں رہتی اپنی حفاظت کے لیے وہ نوجوان ایک ایک نوجوان اپنی جگہ پہ ہتھیار اور یہاں پہ پھر وہ نوجوانوں کا ذکر بھی کر رہے ہیں ایڈریس نوجوانوں کو کر رہے ہیں اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی تلواروں کی بہتاج نہیں ہوتی وہ قوم جس کے نوجوان اپنی خودی کی حفاظت فولاد کی طرح کرتے ہیں جو خود اس مقاموں پر بیدار ہوتے ہیں جن کی زد میں ساری خدای ہوتی ہے جو اللہ کے رازدار ہوتے ہیں تاریخ اسلام کے ہر گریٹ مومنٹ میں جب مسلمانوں نے کوئی غیر معمولی کارنامان جان دیا ہے تو آپ نوٹ کریں گے کہ اس میں جو غیر معمولی پرسرار بندے ہیں جن کو اقبال یہ غازی یہ تیرے یہ پرسرار بندے کہتے ہیں ان کا یہ پرسرار ڈائمنشن اپنی خودی کی حفاظت کی وجہ سے تھا ہم نے اسی لئے اس کو اقبال دا مستیریس اقبال دا پرسرار کہتے ہیں کیونکہ یہ اقبال بھی پرسرار ہے انہوں نے بھی اپنی خودی کی حفاظت کی ہے اور خودی کی حفاظت کا پھر طریقہ بتاتے ہیں کہ دیکھو اگر تمہارے اندر یہ خودی حفاظت کیسے کرنی تو میں بتاؤں تجھے گر فقر و شاہی کا بتا دوں تو میں وہ طریقہ بتاؤں کہ تم فقیر بھی بنو اور بادشاہ بھی بنو فقیر سے مطلب وہ جس کو ہم نے ارس کیا تھا کہ فقیر اس کو کہتے ہیں کہ بے شک دنیا پر حکومت کرے لیکن دنیا کو ٹھوکروں میں رکھے یہ بڑا ہم نے واضح طور پر ڈسکس کی تھی تمہیں میں گر بتاؤں فقر اور شہنشائی کا اقبال کہتے ہیں اس کا راز جاننا چاہتے ہو غریبی میں نگہبانی خودی کی جب تم غریب ہو جب تم ظاہری طور پر مسکین ہو جب تم ظاہری طور پر روپے پیسے جائدہ دنیا دولت تمہارے پاس نہ ہو اس رس سے موت اچھی جب وہ بات کرتے ہیں اس رس جاتی ہو پرواز میں کوتا ہی تو یہاں پہ وہ کونسٹ ہوئی ہے کہ اپنی خودی کی نگہبانی کرو اس وقت جب تم ڈسپرٹ ہو دل چاہتا ہے تمہارا رشوت دے لو دل چاہتا ہے تمہارا دنیا میں ڈوب جاؤ کمپرومائزز کر لو دین امان عزت عبرو بیشتو اپنی اس لئے کہ تم مسکین ہو تمہارے پاس کچھ نہیں ہے دنیا تمہیں اٹریکٹ کر رہی ہے لالچ دے رہی ہے تمہیں خریدنا اور بیشنا چاہتی ہے اس موقع پر خودی کی حفاظت کرو اس موقع پر اپنے دین اور عزت عبرو کے پر سلٹ رسپیکٹ کمپرومائز نہیں کر لینا تمہارا خودی کا سفر شروع ہو جائے گا تمہیں بادشاہی ملنا شروع ہو جائے گی تم فقیر بننے لگو گے جب تم فقر کے راستے پر آو گے تو پھر تمہاری خودی کی حفاظت ہوگی اور پھر آگے اس کو مزید ڈیفائن کرتے ہیں ہوئی ہے زیر فلق امتوں کی رسوائی امتیں جب زمینیں جب آسمان کے نیچے جب دنیا میں قریف میں امتیں رسوا ہوئی ہیں ظلیل و خوار ہوئی ہیں تباہ و برباد ہوئی ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے لوگ تلاش کرتے ہیں وجہ اس لئے کہ ان کے ایڈمیسٹریشن ٹھیک نہیں تھی گورننس ٹھیک نہیں تھی اکانومی ٹھیک نہیں تھی ان کے ہاں فوجیں کمزور تھی نہیں جب امتیں رسوا ہوتی ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے خودی سے جب عدب و دین ہوئے بیگانہ اس وقت جب ان کا عدب جب ان کا کلچر جب ان کی تہذیر ان کا دین جب خودی سے بیگانہ ہو گیا انہوں نے اپنی خودی کی حفاظت چھوڑ دی انہوں نے اپنی اصلی جوہر اپنی ریہر اپنی ان سپریچول فورسز کو جو ہر ان کے قوموں کے جوانوں کے وجود میں ہوتی ہیں ان کو ضائع کر دیا پھر یہ زوال آتا ہے باقی سب چیزیں اسباب ہیں جو اصل جوہر ہے جو اصل وجہ ہے جو سر ریہ زندگانی ہے جو سیکرٹ آف لائف ہے that is کہ تم اپنی خودی گم کر بیٹھتے ہو خودی تمہارے ہاتھ سے چلی تبھی جو ویسٹر نیشنز ہیں وہ ویسے تو بہت سٹرونگ ہے دیکھنے میں لیکن بظاہر ان کے اندر جتنی بھی کمزوریاں پیدا ہو چکی ہیں معاشراتی الحاصل وہ خودی نہ ہونے کی وجہ خودی تو کانسپٹ ان کے پاس ہے ہی نہیں وہ سمجھ ہی نہیں سکتے یہ ڈائمنشن کے حقیقت انسانیہ کیا ہے یہ ڈائمنشن کے قلب کیا ہے یہ ڈائمنشن کے نفس مطمئنہ کیا ہے یہ ڈائمنشن کے خودی کی زد میں ساری خدای کیا ہے یہ ڈائمنشن کے اہدِ الست کیا ہے یہ ڈائمنشن کے امانت کیا ہے یہ کانسپٹ تو کوئی ویسٹرن ذہن سمجھی نہیں سکتا یہ بندے مومن کی میرا آس ہے یہ تو بندے مومن کی میرا آس ہے اور پھر اقبال خود اپنا طریقہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ میں کس راستے پر چلتا ہوں کہتے ہیں میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے جو میرا راستہ ہے خود بھی اپنی ایکزمپل بھی بتا رہا ہے کہ مجھے بھی پالو کرنا چاہو تو کر لو میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدر کری دیکھو اپنی دنیا جائدات موٹریں عزت آپ گاڑیاں جھنڈے گارڈ کیریئر روپیاں پیسہ جائدات مال و دولت گیجٹس ان چکروں میں خاطر اپنی عزت اور عبرو نہ بیچ دینا کیونکہ اگر تم اپنا مقام چاہتے ہو میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خود ہی نہ بیچ اپنی عزت اور عبرو کامپرمائز نہیں کرنا خود ہی کا سفر شروع سوقت ہوتا ہے جب انسان اپنی عزت اور عبرو کی حفاظت کرتا ہے اپنی سیلف ریسپیکٹ اور ڈگنٹی کی حفاظت کرتا ہے یہاں سے آغاز ہوتا ہے خود ہی کے سفر کا جس کی میراج یہ ہے کہ زمین و آسماء و پرسی و عرش خود ہی کی عزت میں ساری خدایت اس سے بڑھ کے تب کچھ بھی نہیں ہوسے کیونکہ یہ وہ فورسز ہیں جن کو قرآن بھی ڈیفائن کرتا ہے قرآن جن کو ڈیفائن کر کے کہتا ہے حضور نے جب مٹی اٹھا کے پھیکی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فار پی تو اللہ نے کہا وہ آپ نے نہیں پھیکی وہ اللہ نے پھیکی صرف قرآن میں کیا ورڈ یوز کیا گیا کیا اسطلاح یوز کیا ہے خود ہی کے لئے قرآن میں جو فیسنیٹنگ کونسپ ہے دیکھیں بزرگوں کا ایک قول ہے جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا اور قرآن میں جو لفظ اس کے لئے انفس استعمال ہوا ہے نفس استعمال ہوا ہے روح نہیں ہے روح is a different term اس لئے کہ اقبال کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ اقبال نے بھی اس کو روح سے الگ قرار دیا ہے اقبال کا ایک بڑا فیسنیٹنگ شیر ہے کیونکہ لوگ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ صرف جسم اور روح ہے نہیں اقبال اس کو کہتے ہیں جسم اور روح کے علاوہ ایک تیسرا dimension بھی ہے کیونکہ زمین اور آسمہ اور قرصی اور عرش یہ روح کی ضد میں نہیں ہیں یہ انسان کی انفس انفان کی ریالیٹی انسان کی خودی کی ضد میں ہے لہذا یہ قرآن سے ہٹ کے نہیں ہیں نہیں نہیں قرآن یہ خالصتاً سو فیصد قرآن ایک concept ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ جو controversial ہو رہا ہے وہ قرآن کے طرف سو فیصد قرآن ایک concept اقبال قرآن سے باہر جائیں نہیں سکتے وہ شخص جو یہ کہے وہ صاحب جو یہ کہے وہ وجود واللہ کا ولی جو یہ بات کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے جا رسول اللہ علیہ وسلم اگر میں نے قرآن میں اگر میں نے اپنے کلام میں آپ کی دین اور آپ کی سنت اور آپ کی شرط کے علاوہ بھی کچھ بات کی ہو تو مجھے قیامت کے روز اپنی زیارت سے محروم کر دیجئے گا وہ قرآن اور سنت سے باہر کیسے جا سکتے ہیں اقبال کا غیر معمولی شیرت ہوں گے گا اگر نہ ہوں الجھن تو کھول کے کہہ دیں یہاں الجھن ہو جاتی ہے لہذا انہوں نے پہلے ڈیفائن کر دیا اس کو اگر نہ ہوں الجھن تو کھول کے کہہ دیں وجودِ حضرتِ انسان نہ روحِ نہ بدن جو انسان کا وجود ہے وہ نہ روحِ نہ بدن اسی لئے کہہ دیا تھا پہلے کہ اگر نہ ہوں نگاہ تو میرا حلقِ سخن میں نہ بیٹھ کہ تصوراتِ خودی ہیں تیغِ اصیل کٹ کے رکھ دیں گے یہ دینجرس کانسپٹس ہیں نازک کانسپٹس ہیں لیکن غیر معمولی کانسپٹس ہیں یہ وہ کانسپٹس ہیں کہ جو سیدہ نا خالد بن ولید کو جب سمجھ میں آئے جب ان کو عطا کیے گئے جب ان کو توفتن دیئے گئے تو خالد بن ولید سے خالد صحف اللہ بن گئے پھر یہ وہ صحف اللہ بن گئے اللہ کی تلوار جو اللہ کے حکم پر چلتی تھی رومن اپرشن امپائرز کو اڑا کے رکھ دیا اس نے وہ پلاننگ اور ٹیکٹک اور سٹریٹیجی تو تھی مگر اس کے پیچھے جو نور تھا خودی کی طاقت تھی اور وہ عشق رسول تو تھا لیکن اقبال کہتے ہیں کہ عشق کا جوہر ہے خودی عشق رسول کا بھی جوہر اللہ سے عشق کا جوہر بھی خودی ہے اس کی ایسنس آئیے دیکھیں اور بڑی خوبصورت پھر خودی کی جب انسان میں خودی پیدا ہوتی ہے انسان میں جب خودی کی ریلائزیشن ہوتی ہے تو اقبال کیا کہتے ہیں ہو اگر خود نگر خودگر اور خودگیر خودی یعنی اگر تم نے خودی اپنی اتنی develop کر دی ہے کہ جو تمہارا دھیان بھی کر رہی ہے اپنے دھیان بھی کر رہی ہے اس دنیا کے معاملات کو بھی تم خودی کے ذریعے چلاتے ہو اپنی خودی یعنی اپنی حقیقت انسانیہ کو تم میراج پر پہنچا چکے ہو تم پہچان چکے ہو پہچان چکے ہو اپنی خودی کو ریلائز کر چکے ہو بیدار ہو چکے ہو تو یہ بھی ممکن ہے کہ تُو موت سے بھی نہ مر سکے اب قرآن میں یہ مقام شہدہ کے بارے میں اپنی خودی کے بارے میں قرآن میں یہ مقام شہدہ کے بارے میں لا تقولو لما یقدلو فی صبی اللہ بل احیاء ان جو اللہ کرام مار جائے ان کو مردہ نہ کو وہ زمدہ ہیں اقبال اس بندہ مومن کو بھی یہ مقام دیتے ہیں کہ جو موت سے بھی نہیں مر سکتا جو اس نے اپنی خودی کی حفاظت کی اللہ کے بندوں نے بابوں نے یہ بات کہی ہے بلے شاہ اسی نہیں مرنا گور پہ آ کوئی خور بلے شاہ اسی نہیں مرنا یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے اس سے بھرکت کیا ہو سکتا ہے غیر معمولی روحانی دیمنشنز ہیں علامہ اقبال اس کے نہ صرف فرم بلیور ہیں بلکہ اس کو سٹرونگلی پروموٹ کرتے ہیں مسلمانیت کی میراج اپنی خودی کی حفاظت میں چھپی ہوئی ہے انسانیت کی میراج اس خودی کو تلاش کرنے میں ہے اور اس خودی کو استعمال کر کے اس خودی کو اس فورسز کو یہ خودی بھی اس لیے نہیں گئی صرف آخرت میں انسان کے کام آئے یہ خودی دنیا کی فورس ہے اس خودی سے انسان اس دنیا میں تبدیلیاں لاتا ہے تاریخیں تبدیل کرتا ہے تاریخ ساز ہوتا ہے انسان ساز ہوتا ہے امت ساز ہوتا ہے اور اس کانسپٹ آف خودی کو اس کانسپٹ آف خودی کو اب یہی بات کہ امت زوال پذیر کیوں ہوئی اقبال کر اس کو بھی ڈیفائن کرتے ہیں امت رسوہ کیوں ہوئی اقبال اس کو بھی ڈیفائن کرتے ہیں کہ اپنی خودی اپنے ہاتھ سے بیج کھائے یعنی خودی تھی موجود تھی تمام آخر جو ہم نے عروج حاصل کیا تو اپنی خودی کی حفاظت کی وجہ سے خودی کی موت سے پیرِ حرم ہوا مجبور جب خودی مر گئی اس کی تو حرم کا پیر سے مطلب ہے علماء سکولرز مسلمانوں کی لیڈرز خودی کی موت سے پیرِ حرم ہوا مجبور کہ بیج کھائے مسلمانوں کا جامعہ احرام جب خودی مری جب خودی کی موت واقع ہو گئی انسان غافل ہوا اپنی خودی سے جس کو بار بار اقبال اپنے کلام میں بڑا خوبصورت ایک اور ان کی پوئم ہے جس میں ایک افغانستان کے افغانوں کا مخاطب کر کے کہتے ہیں اے غافل افغان اپنی خودی پہچان تو خودی کے غافل ہونے سے کہتے ہیں کہ پیرِ حرم نے پیرِ حرم ہوا میں نے بھی دیکھا ہے پیرِ حرم کو کردار بے سوز گفتار واہی اقبال کا ایک شیئر اور بھی ہے کہ میں نے پیرِ حرم کو بھی دیکھا ہے سکردار میں کوئی روحانیت نہیں ہے کوئی سوز نہیں ہے ہر قسم کی تکلفات اور گفتگو ریفرنسز اور فقہ تو اس کو یاد ہے لیکن وجود میں نہ سفریشوالیٹی نہ روحانیت کردار بے سوز گفتار واہی اور پھر یہاں پہ بتاتے ہیں کہ دیکھو جب خودی کی تم حفاظت کرتے ہو چڑھتی ہے جب فقر کی سان پر تیغِ خودی یہ کمال ماسٹر پیز شیئر ہے چڑھتی ہے جب فقر کی سان پر تیغِ خودی دیکھئے جب چڑھتی ہے ایک فقیر ایک خودی کی حفاظت کے لیے تمہیں فقر کا فقیر کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا فقیر ہونا پڑے گا پہلے تو یہ کہتے ہیں میرا طریق فقیری ہے تو پہلے فقیری راستہ اختیار کرو تو اس راستے پر تمہاری خودی خودی کی جو تلوار ہے وہ تیز ہونے لگے گی ایک تیز دھار تلوار بن جائے گی تمہاری خودی یعنی now it has a cutting edge اب یہ کٹنے کے قابل ہوگی اب اس کا افیکٹیونس ہے ایک رول ہوگا کائنات میں تو اپنی فقر پر خودی کی جب حفاظت کرتے ہیں پھر ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کارِ سپاہ پھر وہ مقام ہوتا ہے کہ ایک سپاہی بڑی بڑی فوجوں کا کام کرتا ہے ایک خالد بن ولی پوری دنیا اٹھا کے رکھ دیتے ہیں ایک قیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام تمام فوجوں پر رپریجنٹ کرتے ہیں ایک سلاح الدین و یوبی پورے کفر پر بھاری ہوتا ہے کارِ سپاہی ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کارِ سپاہ دیکھئے یہ خودی وہ کانسپٹ ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں اگر کوئی تبدیلی مسلمانوں نے آج تک بھی لائی ہے یہ کانسپٹ خودی اس کو سمجھنا اس کو حفاظت کرنا اس کو ڈیولپ کرنا اور اس کو امپلیمنٹ کرنا اور اس کو لکھانا انشاءاللہ آئندہ اس پر اور بات کریں گے بہت شکریہ عزیز سب ویورز براس ٹیکس کا وقت اس وقت ختم ہوا چاہتا ہے آئی ہوب کہ آپ نے آج جو ہم نے ڈسکس کیا خودی کو اس کو بہت غور سے سنا اور سمجھا ہوگا اور خودی کے کانسپٹ کو مزید جاننے میں براس ٹیکس کی اپیسوڈ کافی کا آرامت ثابت ہوگی اس بارے میں ہم مزید بات کریں گے اپنی اگلی اپیسوڈ میں تب تک کے لئے